سو گارڈزلا کروس کانگ ٹو اور موناک لیکسی اپ مونسٹرز میں ہمیں بہت سارے نئی ٹائٹنز دیکھنے کو ملیں گے اور آج کے ویڈیو میں ہم انہی ٹائٹنز کے بارے میں جانیں گے اور مونسٹر ورز کے فیچر میں ان کا کیا رول ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے اگر آپ نے ابھی تک موناک لیکس یا مونسٹرز نہیں دیکھا تو اگر ایک لائن میں مجھے ریویو دینا ہو تو اس سیریز کے پہلے دو اپسوڈ اور لاسٹ کے تین اپسوڈ are the best اسپیشلی لاسٹ اپسوڈ باقی کے بیچ کے سارے اپسوڈ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آئی ویسے میں بتا دوں ان سیریز میں ٹوٹل ٹین اپسوڈز ہے پر اس سیریز میں ہمیں کچھ گاڈز لا کو ٹک کر دینے والے مونسٹرز بھی دیکھنے کو ملے اور اس لئے ہم ایک شوہ ویڈیو کو ان تک دیکھنا نہیں بولنا اور سب سے پہلے اپسوڈ میں ہمیں دو ٹائٹنز کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ بل رینڈا سکل آئیلینڈ پہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے اور سب سے پہلے اس پہ مدر لانگ لیکس اٹیک کر دیتی ہے اب اس مونسٹر کو ہم نے اس سے پہلے بھی ٹوٹل آئیلینڈ مووی میں دیکھا ہوا ہے جہاں یہ ایک جینٹ سپائیڈر مونسٹر کی شیپ کا ہے جس کی لیکس بہت زیادہ لمبی ہے اب اس کے سائز کے بارے میں ہمیں اس کی ہائٹ ایٹین سے ٹوئنٹی فیٹ کی بتائی گئی ہے اور اگر آپ کو سکل آئیلینڈ مووی میں اس مونسٹر کا سین یاد ہوگا تو یہ اپنی لیکس کو بیمبو سٹمز میں کیمفلاج کر دیتی ہے اور اپنے پری کو بیمبو جنگل میں لور کر کے اس پہ اٹیک کر دیتی ہے اور بل رینڈا کے اس سین کو آپ سکل آئیلینڈ مووی کا ایک ایک ایکسٹینشن سین بھی مان سکتے ہو پر اسی سین میں ہمیں پہلی بار ایک نیا مونسٹر دیکھنے کو ملتا ہے مینٹل کلا مینٹل کلا ایک جینٹ کریب مونسٹر ہے جو کی مادر لانگ لگ سے فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے مینٹل کلا زمین کے اندر رہتے ہیں اور زیادہ تر بیچ اور جہاں سوائل تھوڑی کمزور ہو وہاں پر رہتے ہیں اور جسٹ نو مجھے یاد آیا کہ نیٹ فلکس پہ اینیمیٹڈ سکل آئیلینڈ سیریز میں بھی ہمیں یہ مونسٹر دیکھنے کو ملے تھے پر لیگیسی آف مونسٹر میں مادر لانگ لگز اور مینٹل کلا کی فائٹ میں مادر لانگ لگز اس مینٹل کلا کو مار ڈالتی ہے اور دونوں سی میں گر جاتے ہیں اور ہاں سائز کی اگر بات کریں تو اس مینٹل کلا کی لنگت 52 فیٹ کی تھی اب اس مینٹل کلا کے بغیر اور بھی بہت سارے مینٹل کلاز ایجسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک ٹائٹن نہیں بڑ ان کی پوری سپیشیز ایجسٹ ہوتی ہے اب آگے مونک لگزی آف مونسٹرز کے اپسوڈ 2 میں ہمیں اس سیریز کے ویلن کو پہلی بار دکھایا جاتا ہے جو کہ ہے آئیون ڈرائگن اپسوڈ 2 میں آئیون ڈرائگن اب ایک بچہ تھا بٹ سٹل وہ یو ایسس لارٹن جو کی ایک نیوی شپ تھا جس کا سائز 300 فیٹ کا تھا اسے اٹھا کے فلیپ آئینس کے ایک جنگل میں لا پایا تھا اور اس اب 1950s کی بات ہے کیونکہ آئیون ڈرائگن کو دیکھتے ہیں تو وہ ایکسپونینشلی گروہ کر گیا تھا جہاں اس کا سائز 160 سے 170 فیٹ بتایا گیا ہے اور یہاں پر یہ مونسٹر گوڈزلا تک پہ اٹیک کر دیتا ہے آئین ڈرائگن کے پاس ممبرینس ونگز بھی ہے جن سے وہ فلائی بھی کر سکتا اور اس کی ٹیل پہ تین ہارنز ہے جنہیں تھے گو مائزر بھی کہتے ہیں گوڈزلا کے ساتھ فائٹ میں آئین ڈرائگن پہلے پہلے گوڈزلا کو پریشان کیا تھا اور اپنی سٹرنگت شو کرتا ہے جو کہ قابلے تاری بھی تھی پر گوڈزلا کی ایک ایٹیمک بریت اس کا کام دمام کر دیتی ہے اور گوڈزلا اس کی ایک ونگ کو فارڈ کے اسے مارڈ ڈالتا ہے آئین ڈرائگن ایک ٹائپ کی سکریشن بھی سکریٹ کرتا ہے جسے وہ اور گنک چیزوں کو بہت زیادہ اگریسو مونسٹر ہے اور جو بھی اس کی ٹیری ٹیری میں کچھ حل چل کرے گا یہ اس پہ اٹیک کر دیتا ہے جہاں وہ پھر گوڈزلا جیسا پورفل مونسٹر کیوں نہ ہی ہو بات کریں نیکسٹ مونسٹر کی ٹیپسوٹ 3 میں ہمیں فروسٹ وارک نام کا مونسٹر دیکھنے کو ملا جو کہ ہمیں الاسکا کے سنووی مونٹین رینج میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ مونسٹر ہی کرپٹیلین شیپ کا مونسٹر ہے جس کی باڈی پہ بڑے بڑے سپائکس لگے ہیں جو کہ اسے اچھی خاصی جیوریبلٹی دیتے ہیں پر اس مونسٹر کی کیسے ایبلیٹی بھی ہے جو کہ اس کے فاؤنڈن ٹائٹن کے پاس بھی تھی آئی مین شیمو کے پاس بھی ایسی پاور ہے اور وہ ہے اس کی فریزنگ پاور فروسٹ لاک کے ماؤت کے اراؤنڈ دس بارہ ٹینٹیکلز ہے جو کہ تھرمل انرجی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور جہاں بھی اسے تھوڑی سی بھی ہیٹ دکھی یہ وہاں پہ اٹیک کر دیتا ہے اور اپنی انہیں ٹینٹیکلز سے ایک فورس فیلڈ جنریٹ کرتا ہے جو کہ سب کچھ فریز کر دیتا ہے جاہے وہ پھر آرگینک میٹر ہو یا پھر ان آرگینک فروسٹ لاک اس کے بغیر آئیس کے نیچے بھرو بھی کر سکتا ہے اور آئیس کے نیچے سے ٹریول بھی کر سکتا ہے پر سیزن کے اپسوڈ نائن میں میجر لی کے اٹیک کے وجہ سے شاید سے فروسٹ واک مر گیا ہو پر اس کے بارے میں ہمیں کوئی اوفیشل کنفرمیشن نہیں دی گئی ہے یا شاید سے یہ ہالو ایرث میں ٹیلیپورٹ ہو گیا ہو یہ بھی پوسیبلٹی ہو سکتی ہے اس کے بعد اپسوڈ 4 میں ہمیں ایک انسیکٹ سپیشیز انڈو سواموس دیکھنے کو ملتی ہے جو کی سائز میں کیوریج یومن سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں پر انسیکٹس کی طرح ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک ساتھ ہی اٹیک کرتے ہیں انڈو سواموس ایکچولی لارول فارمز ہے انڈو پیڈز کی نہیں سمجھے تو سنو انڈو سواموس جب فلی گرو ہوتے ہیں تو انہیں انڈو پیڈز کہا جاتا ہے جہاں انڈو سواموس کا سائز صرف کچھ فیٹ ہے وہیں انڈو پیڈز 10 سے 15 فیٹ جتنے لمبے بھی ہوتے ہیں انڈو سواموس کی باڈی اورینج گلو کرتی ہے اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے وہ مورف کرتے ہیں اور اپنی سکن شیڈ کرتے ہیں انڈو پیڈز آر اٹریکٹیڈ تو ریڈیشن اس لیے وہ ہالو ایرچ سے نکل گئے کزکستان کے ابانڈینڈ نیوکلئر پاور پلانٹ میں ریڈیشن کو ایبزوب کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر انڈو پیڈز کے بہت سارے ایگز بھی پڑے ہوئے تھے اس کے بعد لاسٹ اپسوڈ میں ہمیں ایک اور نیا مونسٹر برامبل بور دکھایا جاتا ہے جو کہ سوائن کے ایک سپر سپیشیز ہے جہاں یہ ایک نارمل سوائن سے تین کنہ زیادہ بڑا ہے اور اس کی باڈی پورے ہون سے کورڈ ہے جس پہ پلانٹ لائپ ایک دسٹ کرتی ہے یہ مونسٹر ہمیں ایک ایکسس منڈائی نام کی جگہ پہ دیکھنے کو ملا تھا جو کہ ہالو ارث میں پریزنٹ ہے سو یہ تو تھے کچھ میجر نئے مونسٹر جو ہمیں مونوک لیگس یا مونسٹر میں دیکھنے کو ملے تھے اس کے بغیر بھی کچھ چھوٹی موٹی سپیشیز ہمیں دیکھنے کو ملی تھی جن کا کچھ بڑا رول نہیں تھا اوراں ساتھ ہی گوڈزلا بھی ہمیں ریپیٹیڈلی سیریز میں دیکھنے کو ملا اور کانگ کا بھی ہمیں کیمیو دیکھنے کو ملا لاسٹ والے ایپسوڈ میں بات کرے گوڈزلا کروس کانگ 2 دن نیو ایمپائر میں دیکھنے والے مونسٹرز کی تو سب سے پہلے تو ہمیں گوڈزلا اور کانگ تو دیکھنے کو ملیں گے ہی اس کے بعد مووی کا مین ویلن سکار کنگ ہمیں دیکھنے کو ملے گا جس کے بارے میں ایڈا ونگارڈ ڈیریکٹر نے خود کہا ہے کہ یہ ٹائٹن اتنا پاورفل ہے کہ اسے گوڈزلایا کانگ اکیلا کوئی بھی نہیں ہرا پائے گا اسی لیے انہیں ٹیم اپ کرنا پڑے گا پر یہ تو اب ہمیں مووی دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ سکار کنگ ایکچول میں کتنا پاورفل ہے سکار کنگ ہالو ارث میں کانگ کی سپیشیز پر رول کر رہا تھا اور اس کے پاس ایک ویپن بھی ہے جسے ویپ لیش کہا گیا ہے جو کہ کسی انشن ٹائٹن کی ورٹیبرہ سے بنی ہوئی ہے پر سکار کنگ اکیلے اس موی کا ویلن نہیں ہوگا سکار کنگ خود سے بھی پاورفل ٹائٹن کو کنٹرول کر رہا ہوگا اس موی میں اسے کی شیمو کے نام سے جانا جاتا ہے شیمو فاؤنڈنگ ٹائٹن ہے جسے آل فاظر آف آل ٹائٹنز بھی کہا گیا ہے اور شیمو ابھی تک کا سب سے بگیسٹ ٹائٹن ہونے والا ہے کیونکہ ہمیں مونسٹو ورس میں دیکھنے کو ملے گا شیمو فراسٹ بائٹ نام کا اٹیک یوز کرتا ہے جسے وہ اپنے اردگیرد سب کچھ فریز کر دیتا ہے اور ایون سنو سٹرومز اور کلائمیٹ کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے اتنی میں شیمو ایک رپٹائل اور ٹوٹائز کا مکشر لگتا ہے جو کہ دونوں فور لیکس اور دو لیکس پہ مو کر سکتا ہے اور اس کا کلر گریش وائٹ دکھایا گیا ہے اور اس کی باڈی کے اوپر بلو کلر سپائکس پریزنٹ ہے جو کہ اس کے نیک سے ٹیل تک سٹریچ کرتے ہیں اور اس کے ہیڈ پہ بھی یہ سپائکس پریزنٹ ہے جو کہ کراؤن جیسا اپیرنس دیتے ہیں شاید سے یہ ایک سبٹل ریفرنس ہو سکتا ہے کہ شیمو از دار ریال کنگ آف مونسٹرز باقی تو ہمیں موی دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا ویسے شیمو کی پوس اوریجن پہ ہم نے ایک سپریٹ ویڈیو بنا رکھا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہو اس مونسٹر کے بارے میں اوہ ڈیٹیل جاننے کے لیے تو میک شوار اس لنک سے وہ ویڈیو چک آؤٹ کرنا نہیں بولنا بڑتے ہیں نیکسٹ مونسٹر کی طرف تو ٹریلر میں ہمیں ایک چھوٹا اورنگ کیٹن ٹائٹن بھی دیکھنے کو ملا تھا جس کا نام سوکو ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹائٹنز ڈہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو کیسے پہلے ہمیں گوڈزلاوی کانگ ون میبی ہالو ارث میں دیکھنے کو ملے گا اب ان دو ٹائٹنز کا مجھے نہیں لگتا زیادہ بڑا رول ہونے والا ہے اس کے بغیر موترا کو بھی کنفرم کر دیا گیا ہے موترا بھی ہمیں اس مووی میں دیکھنے کو ملنے والی ہے جائن سے پہلے ہمیں فوسفورا نام کی ٹائٹنز دیکھنے کو ملنے والی تھی اسے چینج کر کے موترا کو لائے گیا کیونکہ ٹیسٹ سکریننگ کے دوران آڈینز کو فوسفورا پسند نہیں آئی اس کے بغیر ٹائٹنز سیلا بھی ہمیں مووی میں دیکھنے کو ملنے والی ہے جو کیسے پہلے ہمیں گوڈزلاو کینگ آف مونسٹرز مووی میں دیکھنے کو ملی تھی سوہج کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا اور ہمیں آپ ضرور کومنٹس میں بتاؤ کہ آپ کس نئے مونسٹر کو دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ ایکسائیٹڈ ہو ہماری دوسری ویڈیوز آنے تک کیا آپ جانا چاہتے ہو یہ گوڈزلا مائنس وان اور لیجنڈری گوڈزلا میں کون زیادہ پاورفل ہے تو میک شوہ اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کرنا نہیں بولنا